بھائی ایک اہلہ حدیث کو پوچھا رہے کئی کو کرتے رہے تم لوگاں حضور کرے تھے رسول اللہ کرے تھے رسول اللہ کرے تھے اور جو رسول دیرے تو وہ کرتا رسول گیارہ شادیاں کرے تھے کر کے تو بتا رسول پہ چھے وقت کی نماز پڑھتی تو بھی فرض کر کے بتا میں بھلا تو رسول جو کرے وہ کرتا تو ایک کام کر بھولے کیا رسول جیسا کلمہ پڑھتے تھے ویسا پڑھ لے بھلا ان لوگ کی حماقت بھی ہیں ہم حضور کے جیسے ہم حضور کے جیسے ہم حضور کے جیسے ہائے پارا تیرا کلمہ کہا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول آئندہ سے ایسا نکو پڑھ جو رسول پڑھے تھے وہ اچھ پڑھ گئے رسول اللہ کا کلمہ کہا تھا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ اور اگر یہاں بیٹھ کے کوئی بھی بول لیا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ خیدے کے ساتھ پڑھ لیا تو انہیں کافر ہو جاتا کیونکہ بے شک میں اللہ کا رسول ہیں اس کا ترجمہ آپ اللہ کی رسول ہیں ایسے نبی جیسا کلمہ پڑھے تو ویسا کلمہ نہیں پڑھ سکتا تو نماز کیا پڑھ سکتا نماز وہ پڑھ جیسے نبی ہم کو پڑھوانا چاہتے تھے نماز جیسے پڑھے ویسی نماز خدا کی خصم ہم نہیں پڑھ سکتے نبی ہم کو جیسا پڑھوانا چاہتے تھے ہم ویسا پڑھ سکتے نبی کے معاملات کچھ الگ ہیں نبی کا طریقہ کچھ الگ ہے نبی کے انداز الگ ہے نبی کی شان الگ ہے نبی کے تجلیات الگ ہے نبی کی روحانیت الگ ہے نبی کی نورانیت الگ ہے نبی کے مشاہدات الگ ہے نبی کے مجاہدات الگ ہے نبی کی شاہد میں یہ کہلے حدیث کو پوچھا رہے کئی کو کرتے رہے تمہوں نے حضور کرے تھے رسول اللہ کرے تھے رسول اللہ کرتے ہیں اور جو رسول دیرت وہ کرتا تاریخہ کیا ہے خود رب العزت نے اس کا حکم دیا اس سے پہلے میں عبداللہ ابن مسعود رضیان کا ایک بڑا مشہور واقعہ جو بخاری المسلم کا واقعہ ہے وہ واقعہ آپ کو سناتا ہوں عبداللہ ابن مسعود رضیان نے ایک بار قرآن کا درست دے رہے تھے لوگ جمع تھے اور درست سن رہے تھے عبداللہ ابن مسعود نے درست دیا اور کہا لانا تن عورتوں پر قرآن کی درست میں کہا لانت ان عورتوں پر جو گنداتی ہیں گوننے والی اور گندانے والیوں پر جو جسموں پر جو ڈیزائن بناتے ہیں گونتے ہیں ٹائٹوئنگ جسو کہتے ہیں کہا لانا تن عورتوں پر جو نقلی بال لگاتی ہے لانا تن عورتوں پر جو بھووں کو بناتی ہے چہرے کے بالوں کو اکھارتی ہے ایک خاتون درست سن رہی تھی آپ کا ایک خاتون ایک عورت درست سن رہی تھی وہ چلے گئی دوسرے دن آئی اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا اے عبداللہ کل تم نے درس دیا اور درس میں کہا اللہ کی کتاب میں یہ ہے کہ لانت ان عورتوں پر جو فلا فلا کام کرے بالا اکھاڑے گوندے اور گندوائے اور داتوں میں جگہ بنائے خوبصورتی کے لیے تم نے یہ کہا اللہ کی کتاب میں نے پڑھی ہے میں نے یہ چیز کہیں نہیں پائی تو کہا اچھا تم نے اللہ کی کتاب پڑھی ہے اور یہ کہیں نہیں پایا کہا عبداللہ میں نے کہیں نہیں پایا تو کہا کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑی سورہ حشر کی آیت نمبر ساتھ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُضُوهُ وَمَا نَحَاكُمْا نُحُفَنتَهُ نبی جو دے دے اسے لے لو اور نبی جس سے روک دے رک جاؤ تو میں نے رسول اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا اسی لئے میں نے یہ بات کہی مطلب رسول کا فرمان میں انہوں نے کہا قرآن میں ہے اللہ نے کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ نبی جو تمہیں عطا کر دے 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 فَخُضُوهُ تو اسے لے لیا کرو وَمَا نَحَاكُمَنْهُ جن چیزوں سے روک دو فَنتَهُ تو اپنے آپ کو روک لیا کرو اشتناب کیا کرو تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ ہم پر واجب کی گئی بلکہ فرض کی گئی اور اس کے طریقے کے رسول اللہ کی سنت کے بغیر کوئی عمل اللہ کی پاس خابیرِ قبول نہ رہا بیاد رکھیں چاہے توحید پر چلے لیکن رسول کی طاعت نہ ہو چاہے نماز پڑے لیکن رسول کی طاعت نہ ہو چاہے روزہ رکھے رسول کی طاعت نہ ہو چاہے حج کرے رسول کی طاعت نہ ہو چاہے زکاة دے رسول کی طاعت نہ ہو چاہے دن بھر کا کوئی معاملہ ہو تجارت کرے یا جو کوئی معاملہ ہو اخلاق ہو یا عداب ہو اگر رسول کا طریقہ نہیں ہے تو یاد رکھئے وہ عمل خابیلِ قبول نہیں اللہ کے پاس کیوں تو رسول اللہ نے وہ کام نہیں کیا رسول گیارہ شادیاں کرے تھے کر کے تو بتا رسول گیارہ شادیاں کرے تھے کر کے تو بتا ایک بدبخت تھا اس نے کتاب لکھی تھی رنگیلہ رسول تو مرانا صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ نے اس کے جواب میں لکھا مقدس رسول بجواب رنگیلہ رسول اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراض کیا تھا کہ دیکھئے انہوں نے اتنی اتنی بیویوں سے شادی کیا اتنی اتنی بیویوں سے شادی کیا جواب اس کا یہ دیا گیا ہے کہ آپ کی پہلی شادی ہوئی چالیس سالہ عورت سے دوسری عورت سے شادی ہوئے حضرت سعودہ سے وہ بھی بہت زیادہ عمر کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شادیاں کی ہر شادی کے پیشے نظر دعوتیں بھی انتی آپ نے جن جن لوگوں کے ہاں شادی کی در حقیقت ان لوگوں سے اسلام کو فائدہ پہنچنے والا تھا سوجیس آپ نے شادی فرمائی اپنے عائش و عشرت کیلئے اپنی شادی نہیں فرمائی اگر دیکھا جائے تھے ابو سفیان کی بیٹی صاحب نے کیا حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی صاحب نے کیا در حقیقت یہ اسلام کے ستون تھے اسلام کی تقویت کا باعث تھے تاکہ یہ اسلام کے اس مشن کو لے کر آگے چلیں اس وجہ سے آپ نے یہ رشتداریاں خائل اپنے عائش و عشرت کیلئے نہیں اور ایک قانون بتا دیا گیا ایک مرد ہے ابھی چار عورتوں سے ابھی شادی کرتا ہے چار عورتوں کو طلاق دے دیتا ہے پھر چار عورتوں کو طلاق دے دیتا ہے ان چاروں کو طلاق دے دیتا ہے پھر اس کے بعد ان کو طلاق دینے کے بعد پھر چار عورتیں لے آ دیتا ہے زندگی بھر وہ ایک ہے بات دی کے رہے عورتیں لاتا رہے شادی کرتا رہے سو دو سو عورتوں سے شادی کر لیں جواز ہے اس کا جواز ہے لیکن نبی کے لیے کہہ دیا گیا آپ کے انتقال کے لئے یہ نو پیویاں ہیں اب آپ ان سے زیادہ شادی نہیں کر سکتے بس انہوں پر اقتصا دیجئے اللہ ابر یہ آپ پہ خاص مسئلہ ہے بتائیے ایک امتی بائک بائک چار رکھ سکتا ہے اس کے بعد چار کو طلاق دینے کے بعد پھر چار لاسکتا ہے پھر چار کو طلاق دینے کے پھر چار لاسکتا ہے پھر چار کو طلاق دینے کے پھر چار لاسکتا ہے پھر چار کو طلاق دینے کے پھر چار لاسکتا ہے لیکن نبی کے لیے حد بندی کر دی گئے کہ آپ انہی عورتوں کے اوپر اقتفاق کریں گے اب آگے کسی عورت سے شادی کی اجازت آپ کو نہیں ہے اب بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عورتوں کی جو حد بندی کر دی گئی امتیوں کیلئے اجازت دی گئی تو اس میں عیش و عشرت کی کونسی بات آگئی